یہ خبر رائی نیتی سے جڑی ہوئی ہے مدھ پردیش کے نگری پرشاسن منطری بھوپین سنگھ نے کہا ہے کہ اپ چناؤ ایک طرفہ ہے بیچے بھی سبھی 27 سیٹوں پر چناؤ جیتے گی کانگریس کے پاس نہ کوئی پرتیاشی ہے نہ کوئی چہرہ بھوپین سنگھ کا کہنا ہے کانگریس کے پاس نیترت تک کا سنکٹ ہے اس کے پاس نیترت کرنے والے چہرے تک کا اقال ہے نگری پرشاسن منطری بھوپین سنگھ نے کہا کہ چناؤ میں مقابلہ جب ہوتا ہے جب سامنے کوئی ہو 27 سیٹوں پر کانگریس کے پاس پرتیاشی نہیں ہے کانگریس کے پاس کوئی لوگ پر یہ چہرہ نیترت کے لیے نہیں ہے اپ چناؤ میں کانگریس کے پاس کوئی مدہ نہیں ہے چناؤ ایک طرفہ ہے بی جے بھی سبھی 27 سیٹوں پر چناؤ جیتے گی ایسے میں پانچ ماہ میں شیورا سنگھ نے جو کام کیا ہے وہ ریکارڈ ہے دیکھیں چناؤ ایک طرفہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی سبھی 27 سیٹوں پر جیتے گی چناؤ میں تب مقابلہ ہوتا ہے جب سامنے کوئی ہو آدھی سیٹیں 27 میں سے ایسی ہیں جہاں پر کانگریس کے پاس پرتیاشی نہیں ہے مدھ پردیس میں کانگریس کے پاس کوئی لوگ پر یہ چہرہ نیترت کے روپ میں نہیں ہے کوئی مددے نہیں ہے سبہ سال کا کانگریس کا ساسن مدھ پردیس کی جنتہ دیکھ چکی ہے اور پانچ ماہ میں جو مانی سوراج جی نے کام مدھ پردیس میں کیا ہے وہ ایک ریکارڈ ہے اور اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آگے بھی چلے مانی سوراج جی مدھ پردیس کے مکہ منتری بنے رہے ہیں اس کے لئے پردیس کی جنتہ 27 ویدھان سبا چھیتروں کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو چناؤ جتائے گی بھوپین سنگ نے کہا کانگریس کے اتر پردیس کے نو نیتاؤں نے سونیا گاندھی جی کو پتر لکھا ہے کہ وہ پتر مچھوڑ کر کانگریس کے بارے میں سوچیں انہوں نے کہا جیسا ہم لوگوں کو ڈائنسور کے بارے میں اتیاز کے پنڈوں میں دیکھنا پڑتا ہے اسی طرح کانگریس کو بھی اتیاز کے پنڈوں میں دیکھنا پڑے گا کانگریس کے اتر پردیس کے نو نیتاؤں نے سریمتی سونیا گاندھی جی کو پتر لکھا ہے کہ وہ پتر مچھوڑ کر کانگریس کے بارے میں سوچیں اور نہیں تو کانگریس اتیاز کی پارٹی ہو جائے گی جیسا ڈائنسور کو ہم لوگوں کو اتیاز کے پنڈوں میں دیکھنا پڑتا ہے اسی طرح سے کانگریس کو دیکھنا پڑے گا ایسا نو نیتاؤں نے سونیا جی کو پتر میں لکھ کر کہا Rabindranath Tagore University formerly known as ISECT University the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join India's premier skill based university Rabindranath Tagore University سنگیت کی سوار لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھر تک جھوپڑی سے مہلوں تک ٹھیلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیاپار سے ادیوگوں تک راجڈیتی سے کوٹ نیتی تک دکھن نیوز آپ کے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز دکھن نیوز دکھن نیوز بیاپار سے مolis دکھن نیوز سیخت بگا پیگا دکھու